ناظرین اکرام آج کل امریکن ہوتیلز یا گروسری سٹور میں انتہائی ذائقے دار ایمپوسیبل نامی برگر کا خوب چرچہ ہے اس برگر میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک حصے میں بیف کا کباب ہے جو کہ برگر کی لذت کو دگنا کر دیتا ہے لیکن سامین بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بظاہر کیمے کی رنگت اس کی خوشبو اور اس میں نظر آنے والے خون جیسے کترے دراصل کسی گائے یا بھینس کے گوشت کے نہیں بلکہ یہ پودوں اور جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ایک ایسا گوشت ہے جس کو مسنوعی طور پر لیبورٹری میں تیار کیا گیا ہے ویسے تو اسے کھاتے ہوئے اس کی لذت اس کی رنگت اور ذائقے کی بدولت آپ کو بڑی مشکل سے خود کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ یہ گائے کا گوشت نہیں بلکہ پودوں سے بنایا گیا متبادل گوشت ہے اور اکثر افراد کو شاید اس بات سے کوئی فرق بھی نہ پڑے لیکن ناظرین یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ پودوں اور مختلف جڑی بوٹیوں سے حاصل ہونے والا یہ گوشت جو کہ لیبورٹری میں تیار کیا جاتا ہے دراصل اپنے اندر بہت سے نقصانات لیے ہوئے ہیں جس کا ادراک یہ برگر کھانے والے حضرات ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا دل لبانے والا مزیدار ذائقہ پہلی دفعہ برگر کھانے والوں کو ہی اپنا عادی بنا کر چھوڑتا ہے جبکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس برگر میں موجود فیمیل ہارمونز جسے ایسٹروجن کہتے ہیں اس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور یہ کسی بھی مرد کو نامرد بنانے کے لیے کافی ہے جبکہ یہ بات تحقیقات سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ مردوں میں عورتوں کی نسبت گوشت کھانے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے لہذا پلانٹ بیس یہ گوشت جن پودوں سے بنایا جاتا ہے ان میں سویابین اور گندم کے ساتھ ساتھ بہت سے نرس بھی شامل ہوتے ہیں جن پر اگر تحقیق کی جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان سب چیزوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام پروڈیکٹس ہارمونز کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتے ہیں جو کہ مرد حضرات کو باب بننے کی اصلاحیت سے محروم کر دیتے ہیں لیکن خواتین حضرات سائنس دانوں کے مطابق اس مصنوعی بیپ میں کموں بیش بیس اجزاء اور مرقبات شامل ہوتے ہیں جو کہ وہی چیزیں ہیں جو گائے کے گوشت میں پائی جاتی ہیں اور اس گوشت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے اس کے فوائد بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ مصنوعی گوشت غزائی لحاظ سے اصل گوشت کے قریب تر ہوتا ہے بلکہ اسے انسانی صحت کے لیے بھی مفید بنانے کی خاطر اس میں کچھ اضافی ویٹامینز اور مادنیات شامل کی جاتی ہیں لیکن ناظرین حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس گوشت کے اجزاء میں شامل پودے انسان کی نارمل سرگرمیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں یاد رہے کہ امریکہ میں اس وقت دو فوڈ کمپنیاں پودوں سے گوشت تیار کر رہی ہیں جن میں سے ایک ایمپوسیبل فوڈز اور دوسری بیونڈ فوڈز ہیں اگرچہ دونوں کے اجزاء میں معمولی سا فرق ہوتا ہے جن سے ان کے ذائقے اور ساخت بھی مختلف محسوس اور نظر آتی ہے سامین اگرامی یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس مسنوعی گوشت کا بانی پیٹرک برون نامی سائنس دان کو سمجھا جاتا ہے جو کہ اس وقت کالیفورنیا کی سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر کے فرائسر انجام دے رہا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ اسے خفیہ تنظیموں کی طرف سے ایک ٹاسک ملا تھا کہ وہ کچھ ایسا لذت سے بھرپور پکوان بنائے جو کہ ڈی پاپولیشن کے ایجنڈے پر پورا اتر سکے لہذا پیٹرک برون طویل عرصے سے کوئی ایسا متبادل ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا جو جانوروں کے گوشت کی جگہ لے سکے چنانچہ پروفیسر برون نے سن 2011 میں سویابین اور آلو سے حاصل کردہ ہیم سے پہلی دفعہ مسنوعی بیف متعارف کروایا اور اسی کی بنیاد پر اپنی ایک فوڈ کمپنی بھی بنا ڈالی ناظرین شروع میں یہ کمپنی فاس فوڈ کے چند سٹوروں پر بیف کے کیمے کے پیکٹ فراہم کرتی رہی لیکن چند ہی عرصے میں اس کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اور آج اس مسنوعی بیف کے پیکٹ گراسٹری سٹوروں پر بہ آسانی مل جاتے ہیں جس سے ہر کوئی اس آسان اور گوشت جیسے پکوان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے بہترم ناظرین جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ بل گیٹس کے خطرناک منصوبوں پر آگاہی دی جا چکی ہے جس کی وجہ سے سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین کہلائی جانے والا یہ شخص آخر کس کا دم چلنا ہے اور کس طرح ڈی پاپولیشن کے ایجنڈے کے منصوبوں پر ایک خطیر رقم لوٹاتا ہے لہذا اب بھی دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل بل گیٹس اور ریچرڈ برینسن جیسی شخصیات نے اس سلسلے میں بھی متلکہ ٹیکنالوجی پر رقم خرچ کی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو ٹائسن نامی کمپنی امریکہ میں گوشت کی پیداوار کے لیے سب سے بڑی کمپنی ہے ان کے مطابق نباتاتی گوشت دنیا کا مستقبل ہے اور انہوں نے یہ توقع بھی ظاہر کی ہے کہ سن 2035 تک یہ مسنوعی گوشت جانوروں کے گوشت کی جگہ لے لے گا کیونکہ اس کی وجہ کورا عرض کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور اس کے منفی اثرات ہیں اسی طرح مویشیوں سے متعلق ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں زمین کا تقریباً 30 فصد حصہ مویشیوں کی افضائش ان کی خوراک اور فارمنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے جبکہ انسانی آبادی کے لیے زمین کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے جس کی قربانی جانوروں کو دینی پڑے گی بل گیٹس نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر دنیا میں موجود تمام مویشیوں کو ایک جگہ آباد کیا جائے تو جس جگہ انہیں رکھا جائے گا وہ جگہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک کہلائی جا سکتا ہے اور مزید کہا کہ بڑے سائز کے جانور مثلا گائے بھینس وغیرہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کا لگ بگ 18 فیصد حصہ خارج کرتے ہیں لہٰذا اگر ہمیں قرآن عرض کو گلوبل وارمنگ سے بچانا ہے تو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا اور اسی کے پیش نظر ہر آنے والے دن کے ساتھ نباتاتی گوشت کی طلب بڑھتی جائے گی دوستو بل گیٹس کے اس بیان کے بعد مسنوئی گوشت جیسی کمپنیوں پر پیسہ لگانے کی اطلاعات کے بعد ہر کوئی بہ آسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اب معاملہ کس قدر گمبیر صورتحال اختیار کر چکا ہے پہلے ڈی پاپولیشن کے لیے مختلف حربیں آزمائے جاتے تھے لیکن یہاں رقم خرچ کرنے کے بعد بل گیٹس مکمل طور پر پرسکون ہے اس کا خیال ہے کہ اب اسے ڈی پاپولیشن کے لیے مزید کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اب اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو وہ ہے صرف اس گوشت کو پرموٹ کرنا تاکہ گھر گھر کے لیے یہ گوشت ضرورت بن جائے اور بڑھتی ہوئی اس آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے ناظرین اب کیونکہ کسی بھی پروڈیکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ لوگ سپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس کام کا آغاز مائٹ ٹائسن نامی سپورٹسمن سے کیا گیا اور اسے ایک کمرشل بنوائی جسے آج کل بہت زیادہ نشر کیا جاتا ہے دوستو اس کمرشل میں مائٹ ٹائسن کہتا ہے کہ میں ویگن ہوں یعنی پتے وغیرہ تو کھا سکتا ہوں لیکن جانوروں سے پیار کرتا ہوں اور انہیں کھانا ہرگز پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور میرے فیٹ فارٹ اور سمارٹ ہونے کا راز بھی یہی ہے کہ میں پتے اور سبزیاں کھاتا ہوں اسی طرح ناظرین امریکہ میں بھی ایک بڑے پیمانے پر کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں لوگ بڑی تعداد میں گو ویگن کے نارے کو پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں اور جگہ جگہ پلانٹ سے حاصل ہونے والی ان غیزاؤں کے فوائد بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ گوشت پر پودوں کو ترجیح دیں گے تو نہ صرف آپ صحت مند اور بیماریوں سے پاک زندگی گزار سکیں گے بلکہ دنیا کو پاپولیشن سے بھی پاک کرنے کا سبب بنیں گے لیکن اصل میں ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کا سیرے سے خاتمہ کر کے اپنے مصنوعی گوشت کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے جال میں پھنس جائیں اور ان کا ڈی پاپولیشن کا منصوبہ کامیاب ہو سکے لیکن دوستو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ نظام قدرت سے ٹکر لینے والے خود ہی اس سے ٹکرا کر بری طرح گھر جاتے ہیں اور اللہ کا بنایا ہوا خوبصورت نظام اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکانٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ اوضائی کیجئے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستو رسداروں اور گردون وحا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ